السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کے اس نیو ویڈیو میں اگر آپ چینل میں نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں تو آج کی جو ویڈیو ہونے والے وہ بہت ہی سپیشل ہے آج میں آپ کو کروانے والا ہوں ہوم ٹور ہم نے نیو گھر بنایا ہے تو اس کا ہوم ٹور آپ کو کرواؤں گا اس کا ویزٹ کرواؤں گا آپ کو کس طرح کیا آپ کمینٹ میں بتانا تو آپ کو کیسا لگا تو چلتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں چلتے ہیں گھر کی طرف اچھا تو بھئی میں پہنچ چکا ہوں اپنے گھر کے گیراج میں باہر کا گیر مین گیر آپ کو کیوں نہیں دکھایا اس کے بیچے ایک ریزن ہے وجہ ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا نیکس بیناگ میں تو ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ میں ہوں یہ میری کار ہے اور میں اکیلا ویلوگنگ کر رہا ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں ہم پور کی طرف اچھا تو بھئی یہ ہماری نیو ہم نے گھر بنایا اور ساتھ میں نیو کار بھی لی سویفٹ سزوٹی بھی سویفٹ لیے ہم نے تو یہ ہے گاڑی اس کو بیچ میں موڈیفائی بھی کروایا تھا تو یہ ہماری بھئی کار ہے یہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا گھر ایک تو یہ گیٹ ہے یہ سیکنڈ گیٹ ہے ایک مین گیٹ ہے تو آپ کو یہ سیدھی ہوگی اچھا تو یہ جو آپ کو سامنے دور نظر آ رہا ہے چھوٹا سا یہ بہت ہی ایک یونیک سامنے کامرہ بنایا ہوا ہے آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں اب بھی دیکھیں کہیں گے بہت ہی کمال چیز بنائی ہے یہ دیکھیں یہ گیسٹ روم بنائی ہوا ہے جو میرے وال صاحب کے اور بڑے بھائی کے گیسٹ آئن کے لئے یہ چیک کریں ایک بار پھر ڈیورٹس جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی لکھ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر سے سیلنگ ڈیسکی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں چھوٹا سا پین لگایا ہوا ہے یہ تین تکیہ رکھے ہوا ہیں فل پتھانو والا سینڈ رکھا ہوا ہے جیسے پتھانو نے اپنی بیٹھک بنائی ہوتی ہے اسی طرز پہ ہم نے بھی یہ چھوٹا سا روم بنائی ہوا ہے جو ہمارے مرد حضرات کی گیسٹ آئے ہیں ان کو بٹھانے کے لئے تو یہ تو ہو گیا بھئی ہمارا گسٹ روم چھوٹا سا جو ایک دو بندہ ہیں ان کے لئے تو چلتے ہیں آگے کی طرح یہاں پہ ہم نے بھئی لکھا ہوا ہے اللہ نور السماوات وال آرس یہ بھی بہت ہی یونیک سا لکھا ہوا ہے آگے لکھا ہوا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے نعم المولا و نعم النسی لکھا ہوا ہے دیر سے صحیح نظر نہیں آرہا اوپر جا کے آپ کو بتاتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے حسبون اللہ و نعم الوکی لکھا ہوا ہے بھئی اچھا تو یہ انہا پہ ہے ہمارا شیشہ آگیا بیسن آگیا شیشہ یہ بھی ایک اچھی پکچر یہاں سے لینے کا سمجھ دیو آپ کو تو یہ ہے اس کا فرسٹ فلور یہاں سے ہم اینٹر ہوتے ہیں اور یہ ہے بھئی یہ دیکھنے میں کیسے لکھ دیر ہے یہ یہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے یہ بھی چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکروں سے لکھا ہوا ہے حضرت ابیبکٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے ساتھ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاروں خلیفہ جو خلفہ راستین جن کو کہا جاتا ہے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ساری چیزیں یہ اس کا ڈرزائن یہ سیلنگ یہ 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 دیکھیں یہ اور ساتھ میں یہ اٹیچ واشروم یہ ہے بھائی پہلے بھائی یہ سوننے کا ہے سوننے نہیں یہاں پہ بھی کھڑے ہوگے سمجھنے ہوگے آپ بھائی اچھا سین بن جاتا ہے یہ ہوگیا ہمارا واشروم اٹیچ واشروم ایک یہ روم ہوگیا اور سیکنڈ روم آپ کو اس کا دکھاتا ہوں پھر کچن اس کا دکھاؤں گا یہ دو اور روم ہیں ایک یہ روم ہوگیا اس کا یہ اس کا سیڑنگ کا ڈیزائن یہ چیک کریں یہ سیکنڈ روم ہوگیا اس کا بھائی اس میں بھی انماری بنیئے ہیں اب چلتے ہیں تھرڈ روم کی طرف یہ ہے اس کا تھرڈ روم یہ بھی بہت سیڑنگ بھی اس کی بہت خوبصوری سیڑنگ ہوئی ہے یہ ہے اس کی تھرڈ روم کی دکھ یہاں سے ابھی شام ہوگئی ہے تو آپ کو باہر کا view بھی دکھاتے ہیں اس کو کھرکی کو کھولو تو باہر سے بہت ہی پیار ڈال یہ بیو آتا ہے باہر کا یہ ہمارا تھرڈ ہو گیا اور ساتھ میں اس کا واش روم یہ اوپن واش روم ہے باہر کا یہ ہے شاور اور یہ بیسن اور یہ ساتھ میں کمپورٹ بھی ہے اس میں یا اوپر کوئی چیزیں رکھنی ہو یہ ابھی ہم آپ کو بتاؤں جہاں کافی دور پڑی ہوگی ہر چیزوں پہ ابھی یہاں پہ ہم شیفٹ نہیں ہوئے شیفٹ ہونے والے انشاءاللہ جلد ہی شیفٹ ہوں گے یہاں پہ ویسے تو فل تیار ہو چکا ہے یہ ہے بھئی اس کا کچن یہ کچن کی علماری ہیں دیکھیں کیا ہی بہترین طریقے سے جو ہے نا اس کو ڈیزین کیا گیا ہے فل پریمیم لک دے گا آپ کو ایک لگزری گھر کی طرح آپ کو یہ ہوم ٹوگر ہونے والا ہے یہ اس کا بھئی بیسن یہ یہاں پہ برطن واش کرنے ہوئے یہ اس کا چولہ اور یہاں پہ گلاس ساری چیزیں رکھنے کے لئے اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بالکنی بھی ہے یہاں سے دھوہا وغیرہ باہر جائے گا اور یہ بالکنی ہے یہ ہے یہاں کا نائٹ ویو یہاں سے ہم اب چلتے ہیں اپنے سیکنڈ فلور کی طرح ڈبل سٹوڑی بنایا ہوا ہے تو اس کا سیکنڈ یہ تو ہو گیا فرسٹ فلور آپ کو ٹور کروا دیا اب آپ کو میں کرواتا ہوں سیکنڈ فلور ٹور تو چلتے ہیں یہاں سے اوپر سیڑیوں کی طرف کافی تغیرہ خرچے ہوئے یہاں پہ جیسے کے نیچے بھی لکھا ہوا تھا تو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے یہاں کی لائٹیں اوپن کر لیتے ہیں جیسے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ لوجی لوجی یہاں کی بھی لائٹیں اوپن ہوگی باہر یہاں سے کھڑکی اوپن کرو ہوا بھی آئے گی باہر کا بیو بھی آئے گا اور جیسے کے نیچے ایک شیشہ تھا یہاں بھی ایک شیشہ لگایا ہوا ہے ہم نے سیلین اوپر آتے ہی تو نیچے کی جو سیلنگ اور ٹیل پتھر لگایا ہے اس کا الگ کلر ہے یہاں پہ وائٹ ہم نے رکھا ہوا ہے یہ باہر کی لکھ اوپن یہ ہم نے اوپن کیا لور یہاں کی لائٹیں میں جلاتے ہیں یہاں 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 اس پہ ساتھ یہاں پہ بھی آپ کو دو روم میننگیں نیچے نیچے تین روم تھے یہاں پہ یہاں پہ دو روم میننگیں جیسے نیچے ارماری ہیں تھی اس کی بھی یہ روم ہو گیا اس کی سیلین نہیں تھے کیا ہی زبردست ہے کیا ہی کمال ہے یہ ہو گیا ایک روم تو یہ ہو گیا یہ ہم نے یہاں سے اوپن چھوڑا ہوا ہے اس کو یہاں پہ کپڑے سکانے کے لئے کافی جگہ ہے یہ کھلا وسی جگہ ہے یہاں کی لائٹ بھی اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ کپڑے سکانے کے لئے کافی جگہ ہے اس میں تو یہ تو ہو گیا ہمارا ابھی آپ کو سیکنڈ روم میں لے کے چلتا ہوں یہ ہے بھئی اس کا سیکنڈ روم یہاں کی لائٹیں پہلے سے جل رہی ہیں اور یہ پہن دیکھیں کیا ہی اس کا ڈیزائن ہے یہ لکری کا لڑکا ڈیزائن ہے اس میں بہت ہی خوبصورت ہے دیکھیں کیا ڈک دے رہا ہے چیک کریں ذرا ایک تفاہ اچھا بھی یہ ایک روم ہو گیا اس میں بھی علمانی ہے جو ایک اچھی چیز ہے یہاں سے ہم چلتے ہیں ابھی ساتھ میں واش روم اس میں بھی یہ ابھی واش روم یہ یہ چیز میری عزیز یہ شاورس کا یہاں پہ اپنے کمپورٹ نہیں جنایا یہ ہی کمپورٹ رکھا ہے نیچے والے میں تو اس پہ یہ ہی تھا یہ ہی دو کمرے اس میں اور باہر کھلا سہن اور اوپر آپ کو چکروا دیتا ہوں جو آخری اس کی منزل ہے اس گھڑ کی یہ فروس اس کا ہو گیا اور یہ ہے بھئی اس کا چھت یہ یہ ہے بھئی اس کا چھت یہاں سے لائٹ یہاں پہ یہ کہ لگی ہے یہ کافی یہاں انچا ہے لائٹ یہاں سے ہمارا پورا گاؤں یہاں سے نظر آتا ہے یہ ہمارے گاؤں کا نائٹ ویو اچھا تو بھئی آپ کو ہوم ٹور کروا کے نئے گھر کا بھی میں پہنچ چکا ہوں اپنے پڑانے گھر میں تو ایک بات آپ کو کلیر کر دوں اس گھر میں ہم نے نہ ہی برتن بھی رکھے ہیں اور نہ ہی فرنیچر کوئی رکھا ہوا ہے ادھر تو وہ بھی انشاءاللہ ہم جلدی ادھر شفٹ ہوں گے جب شفٹ ہوں گے تو تب بھی آپ کے سامنے ویلاغ آئے گا تو ابھی اس ویڈیو کو یہاں ہی پہ اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ